بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کرتے وقت کن امور سے بچنا چاہیے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کس طرح کی احتیاطی ہونی چاہیے اکثر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مالک ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ خود تکبیر پیرے خود زبا کرے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جانور کا گوشت خود بنائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلامی نظر سے بھی اور اوورال بھی ہاں اگر بہتر ہے کہ وہ صحت مند انسان ہے اور اتنا ہمت ہے اس کے اندر اتنی تقویت ہے اور ہر چیز ٹھیک ہے اس کی اور ایک دو افراد بھی ہیں تو پھر تو وہ خود کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی قصائی کو بلوا کر کرنا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے لیکن ضروری چیز ہے کہ اگر قصائی کو بھی بلوانا ہے یا خود کرنا ہے تو کرتے وقت کیوں سے احتیالی تدابیر ہیں یاسنی بھائی جو کرنے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور کو زبا کرنا خود کرنا یا وہ کسی سے کروانا یہ تو ایک چیز تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دی کہ وہ اگر صحت مند ہے انسان تو وہ اگر خود کرنا چاہے تو کر لے کر لے تو دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے جانور کو خود زبا کرے اس کے اندر اس کے دل کی نیت اور اس کا جو پیار محبت اس جانور کے ساتھ ہے یا اللہ کا قربہ الہی حاصل کرنے کے لیے مقصد کیلئے وہ کر رہے ہیں وہ اس کا زیادہ ہوگا اس کا زیادہ یعنی حصول زیادہ ہو جائے لیکن اگر مثال کے طور پر کمزور دل آدمی ہے وہ نہیں ایسا کر سکتا وہ اس چیز کو خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو پھر زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ کسائی کو یا ایسے آدمی کو جو اس چیز میں مہارت رکھتا ہے اس کو بلالیا جائے اور اس کو یہ کام سر انجام دینے کے لیے کہا جائے دوسری چیز جو اکثر اور بیشتر دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے یہاں پہ قربانی کے جانوروں کو بہت بے دردی کے ساتھ زبا کیا جاتا ہے اور اس میں چند ایسی چیزیں جن کا خیال نہیں کیا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے واضح طور پر کہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دیں اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو زبا کرتے ہوئے آپ دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں کہ دوسرے جانور کو تکلیف ہوگی اس کو دیکھے گا اس کا خون بیتا ہوا دیکھے گا تو اب بحیثیت انسان ہمیں تو اس کی کیفیات کا نہیں پتا چل سکتا لیکن اس پہ جو گزر رہی ہے اگر اس کو اللہ تعالی زبان دے تو وہ اس چیز کو بیان کر سکتا ہے دوسری چیز بہت مرتبہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ قربانی کے دنوں میں جب ہمیں کسائی وغیرہ نہیں ملتے تو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ تین چار لوگ مل کے جانور تو گرا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ چھوڑی کس نے تکبیر کس نے پڑھی ہے چھوڑی کس نے پھیبنی ہے تو اس چیز پہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور جانور پر لیتایا ہوتا ہے اس کو تکلیف یعنی دبانا اس کو تکلیف دیتا ہے اور وہ اس جانور کے لیے بہت عذیت کا باعث ہوتا ہے کہ وہ جانور اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی اسے ہمیں بچانا چاہیے اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ اس کو زبا کرتے ہوئے ایسی چھوڑی یا ایسی دھات کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے کہ جو زبا کرتے ہوئے جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ آپ چھوڑی ایسی استعمال کریں کہ جو بہت تیز دھار ہو کہ ایک یا دو دفعہ چلانے سے جانور کی جو مطلوبہ رگیں ہیں وہ کٹ جائیں اور وہ زبا ہو جائیں عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمیں بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں کہ آدھی گردن جانور کی کٹی ہوتی ہے اور چھوڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد جانور بھی تکلیف سے گزرتا ہے اور جو سنبھالنے والے ہوتے ہیں جو جانور کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمبی تکلیف سے گزرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے قربانی کروائیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے تو آپ ہمیں بس وہ باندھے یا اس طرح کی سیچویشن سے گزار دے جس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے بعد میں اس کا گوشت بنانا کال ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا کام ہے آپ اس کو کرتے رہے بلکل ایک اور چیز میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے جانور پر تکبیر پڑی ہے جس وقت آپ نے چھوری چلائی ہے اس وقت جو اس کا خون اچھل کے یا تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے اس خون کے بارے میں ہے کہ وہ خون اگر آپ کے کپڑوں پہ لگا ہوئے یا یعنی جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس کے صاف کیے بغیر آپ نماز نہیں پڑ سکتے یا وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو بہ خون جو بہ گیا اس کا جسم سے ایک مرتبہ نکل گیا اس کے بعد جب آپ گوشت بنا رہے ہیں یا اس وقت آپ کے ہاتھوں کو کوئی لگا ہے خون اس خون کے علاوہ جو بہ کے باہر گر گیا ہے جو اس کے جسم کے اندر کہیں باقی رہ گیا یا گوشت کو کاٹتے ہوئے کچھ یعنی پانی کی صورت میں صورت میں لگ جاتا ہے بلکل تھوڑا سا خون یا سرخی مائل وہ پانی ہوتا ہے وہ اگر لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ نماز بھی پڑ سکتے ہیں اور دوسرے یعنی ذکر آبس بہت ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے جزاکاللہ جزاکاللہ